فرمایا ابو عیستو الہ اسود و احمر میں کالے گورے تمام نسلوں کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نبی بنا کے پہ جا گیا آپ کی نبوت جو ہے وہ آفاقی ہے وہ کسی خاص قوم کسی خاص علاقے کسی خاص وقت تک محدود نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف لکھا گیا رسولاً الہ بنی اسراحیل اور یہ بات صرف قرآن میں نہیں انجیل میں بھی ہے اور یہ کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ یوں کہیں گے ان کا یہ مقام ہوگا کہ انی قد جیتکم بی آیت مر ربکم کہ لوگو میں تمہاری طرف آیا ہوں تمہارے پروردگار کی طرف سے کافی نشانی لے کے انی انی اخلق لکم منطین کا حیعت تیر میں تمہارے سامنے کام کرتا ہوں دیکھو میں کام کرتا ہوں دیکھو مٹی سے ایک پرندے کا دھڑ بناتا ہوں بچے نہیں بناتے مٹی سے جانوروں کی شکلیں بناتے ہیں تمہارے سامنے مٹی سے میں ایک پرندے کا دھڑ بناتا ہوں فَأَنْفُقُ فِيهِ تو اس میں میں پھونک بارتا ہوں تمہارے سامنے فَيَكُونُ تَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے یہ جیتا جاگتا اُلتا ہوا پرندہ تمہارے سامنے بن جائے گا عزیزانی گرامی یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے یہ یہود کے موں پہ ایک بہت بڑا تماشا ہے کہ ظالم ہو آؤ اب اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ مٹی کا گھڑا ہوا بُت کہہی احتیطائر پرندے کی شکل میں مٹی کا یہ گھڑا ہوا بُت تمہارے سامنے اس میں اگر میں پھونک ماروں تو یہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جائے اگر مجھے بغیر باب کے اپنی پھونک سے پیدا کرے وہ نہیں کر سکتا ظالم ہو بد اہد ہو بد نصیب ہو میری ماں پر تحمد لگاتے ہو دیکھو تماشا اپنی پیدائش کا ایک تمہیں نظارہ کر کے دکھا رہا ہوں ایک مٹی کے بُت میں میں پھونک مارتا ہوں جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے اگر اللہ کی مخلوق اللہ کے ایک انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ تم نے آجز اٹھا ہوا ہے کہ وہ بغیر باب کے بغیر ماں کے پیدا نہیں کر سکتا اور کتنے بد نصیب ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ایک مٹ میں ہمیں موت دے لی تو موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا یہ مٹی کیا ہے یہ مرہ ہوا بُت نہیں ہے یہ ساری موت نہیں ہے اس دھڑ میں اگر میں پھوک مار کے اس کو زندہ کر سکتا ہوں تو اللہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ان موجزوں سے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سکتا ہمائے کہ دیکھو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میری طاقت سے نہیں ہو رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے عمر سے ہو رہا ہے اللہ کی اجازت ہے کہ میں تمہیں ایسا کر کے دکھا دوں تو ہو رہا ہے اس کا عمر درمیان میں اگر نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ انجیل میں بِإِذْنِ اللَّهِ کی الفاظ اب نہیں ملتے لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شروع شروع میں تھے لیکن بعد میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علوہیت اور ان کی خدایی کا چونکہ دعویٰ کرنا تھا انہیں خدا کے بیٹے کے منصبے بنانا تھا تو جگہ جگہ بِإِذْنِ اللَّهِ کی الفاظ اچھے نہیں لگ رہے تھے کٹ دیئے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ تمہارے سامنے مادرزاد اندھے کو ایک تو آمہ ہوتا ہے وہ اندھا جو جس کی آنکھیں تھیں لیکن بیمار پڑ گیا کسی بیماری کے نتیجے میں حادثے کے نتیجے میں وہ اندھا ہو گیا وہ ہوتا ہے آمہ ایک ہوتا ہے اکمہ ماں کے پیٹ سے یہ اندھا پیدا ہو دیکھنے کی صلاحیت سرز پہلے دن سے ہی نہیں تھی مادرزاد دیکھنے والا بن جاتا ہے تمہارے سامنے وَالْأَبْرَسَ اور کوڑھی برس کا مریض عزیزانِ قرآنہ ایک بازرہ اور بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ جو دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور یہ سقرات افلاتون ارستو جالینوس یہ بڑے بڑے حکماء کا دور تھا طب بڑے زوروں پہ تھی اب بھی اس دور کے جو نسخے ہیں ان کی چلت ہے مہدے کے معاملے میں اب بھی جو ان کی دوائیاں ہیں ابھی تک کہ موان تک نہیں پہنچے میری اپنی ذاتی تحقیق میں جوارس جالینوس سے بہتر نسخہ مہدے کے لیے ابھی تک نہیں بنا جالینوس حضرت عیسیٰ سے پانچ سو سال پہلے کہاں نہیں یہ طب کا دور تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجہ دیئے گئے ان میں سے اکثر کا تعلق طب سے ہے کہ جہاں طبیب آجز حکیم آجز مہدرزاد اندھے کو کوئی حکیم ٹھیک نہیں کہا سکتا برس کے مریض کا حکیم کے پاس علاج نہیں تھا ہاں اور آگے پڑھیں وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ نوکنوں نے حکیموں نے نبض دیکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیشنہ کر دیا اعلان کر دیا کہ آدمی مر گئے نیٹ ہو گئے جی بہت افسوس ہو جی مر گئے اور عزیسہ کہتے ہیں کہ قوم بیشنے ہمیں اندھا کے حکم سے کھڑے ہو جائے وہ کھڑا وزا تھے وہ حکیم کیا کرے یہاں پہ طبیب کیا کرے اس کو موجزہ کہتے ہیں موجزہ عام انسانوں کے لئے نہیں ہوتا اس بات تو دیان سے سن لیں موجزہ عام انسانوں کے لئے نہیں ہوتا موجزہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے جو اس دور کے چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں طب کا دور ہے تو جو چوٹی کے طبیب ہوتے ہیں نا وہ سجدے میں گر جاتے ہیں ہمارے بس کی چیز نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے سہر کا دور ہے چوٹی کے جو ساہر تھے سجدے میں گر گیا تو ہمارے بس کی چیز نہیں آیا ہم اس کا مقابلہ نہیں کہا سکتے چوٹی کے لوگ جہاں آجز آ جائیں سب سے بڑے فنکار جو اس دور کے ہوتے ہیں وہ اپنی شکست کا اعلان کر دیں اس کو موجزہ کہتے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موجزہ سے فائدہ کفار کو نہیں ہوتا وہ اس کو سہر قرار دے دیتے ہیں موجزہ سے بھی فائدہ اہل ایمان کو ہی ہوتا ہے جو ماننا چاہیں ماننے کے لئے تیار ہوں ہٹ دھرم نہ ہوں کج زہن کج زمان نہ ہوں ان کے طبیعت میں کچھ راستی موجود ہو موجزہ ان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے ورنہ ان پر ایک اور حجت بن کے ان کے عذاب کا باعث بن جاتا ہے تو یہ حضرت عیسیٰ کے اتنے بڑے موجزات کا ذکر فرما دیا اور بات یہ ہے علماء نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اصل میں ہو یہ رہا تھا ہاں آگے بھی موجزات اور بیان ہو رہے ہیں پہلے میں بیان کرلوں پھر آتا ہوں اور میں گھر بیٹھے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھا رہے ہو اپنے گھر میں کیا تم نے ہڑیا پکا رکھی ہے اور تم نے کیا جمع کر رکھا ہے اپنے پاس پونجی تمہاری تجوریوں میں کیا رکھا ہوا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں ان سب باتوں میں کیا تمہارے لیے کافی نشانی موجود نہیں ہے اور چاہیے کچھ کافی نشانی موجود ہے مادرزاد اندھے کو درست کر رہے ہیں برس کے مریض کو درست کر رہے ہیں مٹی کے ایک بدھ کو پھونک مار کے پرندہ بنا رہے ہیں ایک مردہ میں جان ڈال رہے ہیں تمہارے گھر کا تمہیں حال بتا رہے ہیں کافی نشانی ہیں تمہارے لیے لیکن اِن کن تم مؤمنین اگر تم ایمان لانے کے لیے کچھ تیار ہو تم ہٹ دھرم نہ ہو تم کج رو نہ ہو تو پھر یہ نشانی تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے اور فمائے جو تم نے گڑھ بڑھ کر دی ہے وہ ٹھیک کر دوں گا جو تحریف کر دی ہے وہ ٹھیک بھی کروں گا اور تورات کی بحث کتاب کے تصدیق بھی کروں گا اور تورات میں میرے بارے میں جو پیش گوئیاں آئی ہیں میں ان کا بستاق بھی بن کے تمہیں دکھاؤں گا اور تمہارے کردودوں کی وجہ سے جو چیزیں اللہ نے تم پہ حلال تھی مگر حرام قرار دے دی تو اونٹ کا گوشت حلال تھا حرام قرار دے دی بہت سی چیزیں یہود پہ حلال تھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی استعمال نہیں کرنے دی شرعہ نے حرام قرار دے دی ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں ویسی چین لیتے ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ نعمت سامنے رکھی ہوئی ہے استعمال نہیں کرنے دی یہ عذاب بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جائدات پڑی ہوئی ہے مکان زمین بہت بڑی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اس سے ایک دھیلی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے پڑی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے بیچ کے دکھاؤ اس کو استعمال کر کے اس کی کوئی موبیلیٹی کوئی اس کی یوٹیلیٹی کچھ نہیں اور ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں زمینیں رکھی ہوئی ہیں مکان رکھے ہوئے ہیں پلوٹ رکھے ہوئے ہیں اور گھر میں خرچہ پورا کرنے کو حاجر ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو میری یاد سے میرے قرآن سے میرے پیغام سے مو موڑ لے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَتًا وَنْكَا ہم دنیا میں اس کا جینہ تنگی کا جینہ بنا دیں گے مَعِيشَتًا وَنْكَا اس کی مَعِيشَت کو تنگ کر دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَّرْتَنِي اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَسِیْحَا کہے گا میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا آنکھیں تھی میری قَالَ قَذَلِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بات یہ ہے کہ ہماری آیتیں تجھ تک پہنچ چکی تھی فَنَسِیْتَهَا تُو نے انہیں بھولائے رکھا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اور اسی طرح سے آج تجھے بھی بھولا دیا جائے گا یہ تو آخرت میں ہوگا دنیا میں معیشتاً دنکا تنگی کی معیشت ہے اور نہ ہونے کے برابر قرضوں کا بوجھ دنیا جہان کے پریشپس بجلی آپ پیدا کرتے ہیں ریٹ پر اس کے لگانے والے وہ دور دس ہزار میل دور لوگ بیٹھے ہوئے وہ آپ کی بجلی کا آپ کی پلانکہ آپ کے روپے کا ریٹ لگا یوں نہیں یوں یہ اللہ کا عذاب ہوتا یہود پہ بھی اللہ کا عذاب ایسے آیا بہت سی چیزیں جو حلال تھی جو ان کا حق تھا اللہ نے ان سے وہ حق لے لیا اور میں کہ کہنے میں کوئی باق محسوس نہیں کرتا کہ جو عذاب یہود پہ آیا تھا حضرت عیسیٰ کی تشریف آوی سے پہلے اسی عذاب سے آج کل امت مسلمہ گزر رہی ہے خصوصا پاکستان کہ اللہ نے اپنی نعمتیں ہم پہ حرام قرار دے دی ہیں ہمارے عام انسان پہ دو وقت کا کھانا مشکل ہو رہا ہے ہمارا مولوی بھی یہ کہتا ہے دیندار نمازی بھی یہ کہتا ہے کہ دودھ میں پانی ملائے بغیر گزارا نہیں ہے رشوت دیے بغیر گزارا نہیں ہے رشوت لیے بغیر گزارا نہیں ہے یہ اللہ کا آزار ہوتا ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ جو چیزیں تم پہ حرام قرار دے دی گئی تھی تمہارے گناہوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے پھر سے میں حلال قرار دینے آیا ہوں وَجِئتُكُمْ بِآیَةً مِنْ رَبِّكُمْ اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی بہت کھلی نشانی لے کے فَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقوی اخلاق وَأَطِعُونَ اور میری اطاعت اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ اللہ تعالی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے فَعْبُدُوهُ تم سب صرف اللہ کی عبادت کرو حَدَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہی سیدھا راستہ ہے عزیزانِ قرآنی یہاں میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا یہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی سلسل میں بشارت ہے ان کے موجزات ہیں اور آگے پھر ان کی دعوت ہے موسیقی